موسیقی آج ہم بات کریں گے زندگانی کی حقیقتوں کے اوپر کے حقیقتیں زندگانی بسکلی ہے کیا کہ ہم اور آپ مختلف لوگ زندگی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور حقیقتاً زندگی جو چند دنوں پہ کہا گیا ہے کہ چند دن ہے یہ چار دن کے زندگی ہے اور یہ سب آنے جانی ہے چلی جائے گی اسی کے اندر آپ نے آخرت بھی کمانی ہے اور یہ زندگی کو بھی خوبصورت سے خوبصورت تر بنانا ہے تو اس کو یہ تمام چیزیں اچھی بنانے کے لیے یا اس سے آخرت کے لیے کھیتی جو ہے وہ کٹ کے لے جانے کے لیے آپ کو کیا چیزیں ہیں وہ جو ہے وہ ایک ہی بات ہوتی کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اہم نکتہ ہے کہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اسی انگل کے ذریعے سے وہ پھر پوری تمام آپ کی زندگی جو ہے وہ اسی حوالے سے اسی زعبی سے دیکھی آئے گی اسی حوالے سے سیٹ ہوگی تو ہم نے اس وقت جو ہے وہ پاکستان سے پیراچی سے جو ہمارے ساتھ آن لائن گیسٹ ہیں میں آپ کو تعرف کرا دوں آپ جو ہے وہ جو ہے فیملی کانسلر بھی ہیں آپ جو ہے مائرے نفسیات بھی ہیں آپ حکم بھی ہیں آغا عباس گربلائی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر موجود ہے سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آپ کی خدمت میں سلام عرص کریں گے وعلیکم سلام وعلیکم سلام بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس چینل پر موقع دیا مجھے اپنی رائے پیش کرنے کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں آپ کا خبلہ ایسا ہے کہ جو آپ کی فیلڈ ہے جسے آپ سے آپ کام کرتے ہیں دسینی لوگوں سے روز ملتے ہیں فیملی کانسلنگ کرتے ہیں ماہر نفسیات بھی ہیں ماشاء اللہ تو اصل چیز ہے کہ زندگی کو گزارنے کا کیا ڈھنگ ہونا چاہیے کیا صلیخہ ہونا چاہیے انسان کو کس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے اس کی حقیقتوں کمیں اندر اس کی چپینا حقیقتیں ہیں ان کو انسان کس خدر دیکھ پاتا ہے کہ تمہیں دیکھ پاتا زندگی یوں ہی گزرتی جاتی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس نظر سے آپ اپنا نظریہ بیان کیجئے کہ زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خدمت میں یہ ارس کروں گا کہ زندگی گزارنے کے بہت اچھے اصول بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے زندگی میں ہمیں ٹکراتے ہیں ہمیں دنیا میں ٹکراتے ہیں کہ جن کے اصول بہت ہی پست ہوتے ہیں اچھے اصول نہیں ہوتے اور زندگی میں گزارنے کے لیے بہت سے لوگ ماضی کے خیالات میں ہی اپنی پوری زندگی گزار دیا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس ٹائپ کی زندگی گزارتے ہیں کہ وہ نفرت پھیلانے کے شغل میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ زندگی کا مقصد اصل میں جو مقصد ہے زندگی کا آئمہ ادھار کی اقوال کی روشنی میں زندگی کا مقصد انسانیت کی فلاں میں ہے اور بہت سے لوگ پیسہ کمانے کی زندگی پیسہ کمانے کی دوڑ میں زندگی گزارتے ہیں صبح جاتے ہیں رات کو آتے ہیں نہ انہیں بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہوتا ہے صبح آٹھ نو بجے نکلے رات کو بارہ ایک بجے دو بجے گھر میں گزتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا بچے سکول کب جا رہے ہیں کب آ رہے ہیں بیوی کیا کر رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کا ان کا مقصد ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے اور دیکھئے زندگی کے بارے میں میں ارز کروں کہ زندگی آنسوں اور مسکراہتوں کا مجموعہ ہے اور زندگی کو اگر زندگی ویسے تو اگر دیکھیں تو آپ زندگی بہت تھوڑی ہے لیکن اگر انسان کے تباہ ہونے کے لیے تو بہت لمبی ہے زندگی انسان بہت ساری ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے کہ جس سے انسان کی زندگی تباہی کی طرف چلی چلی جاتی ہے چلے چلی جاتی ہے اور اس کو بریک نہیں لگا سکتے ہیں بہت سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں پھر وہ دھمکیاں دیتے ہیں اپنے عزیز وعقارب کو جیسے بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ سوسائٹ کر لیں گے ہماری زندگی میں ہمان جہاں جوب کر رہے ہیں وہاں پر سیلری کم ہے یا اور دوسری تکلیفات ہیں وہاں پر اگر سیاسی ماحول ہے یا زیادہ اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ تنگ آ جاتے ہیں لیکن ایسا ہر چیز ہرگز ہرگز ان چیزوں سے تنگ نہیں آنا چاہیے زندگی گزارنے کے لیے بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے اور بہت تدبر کی ضرورت ہے زندگی ایک ہیرہ ہے جسے انسان کو تراشنا پڑتا اور یہ انسان کے بس میں ہے تراشنا زندگی کو تراشنا انسان کے بس میں ہے انسان اس کو تراش خراش کرے اس کو تراش خراش کے ساتھ انسان زندگی کو اپنا بہت سے اچھے سے اچھا کر سکتا ہے اور وہ کوہ نور ہیرے کی طرح تراش سکتا ہے اپنی زندگی ہر انسان اور زندگی کئی رشتوں میں بٹی ہوئی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو زندگی کئی رشتوں میں بٹی ہوئی ہے لیکن ہم اپنے ہر رشتے سے اگر انصاف کریں اور اس کے انصاف کے تخاظوں کو پورا کریں تو ہم اپنی زندگی اچھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اتنی ایڈوانس لائف آج کل ہو چکی ہے کہ اس لائف کے اندر ہم اتنی جھنجلات کا شکار ہو جاتے ہیں جھڑک جھڑک کے گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے اپنے خاص طور پر اپنے جو سے نیچے جو رشتے ہوتے ہیں چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے جھڑک کے بات کرتے ہیں اتنا زندگی کے اندر ہم اتنا مہو ہو جاتے ہیں زندگی ہمارے بس میں تو ہے اور زندگی بس میں تو ہے مگر دوسروں کو خوشیہ مہیا کرنا ہمارے بس میں بہت زیادہ ہے ہمیں دوسروں کو خوشیہ مہیا کرنا چاہیے اور تجرمے میں ہے یہ بات کہ زندگی بغیر محنت کے مصیبت ہے اور بغیر عقل کے جو زندگی ہوتی ہے وہ تقریباً حیوانیت کے برابر ہے جس زندگی میں بلکل بھی عقل لوگ استعمال نہیں کرتے وہ بلکل حیوانوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور میں یہ ارز کروں کہ اگر ہم اپنے زندگی کا مقصد یہ بنا لیں کہ دوسروں کے کام آنا ہمیں زندگی میں زیادہ اچھا لگے تو وہ بہتر ہے دوسروں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے دوسروں کی پرابلموں کو سالف کرنا ہی اصل زندگی ہے آپ کے پاس جو عموماً کیسز آتے ہیں جب آپ فیملی کانسلنگ کرتے ہیں تو زیادہ تر آج کل اس معاشرے میں جو آپ دور چل لائے اس میں آپ کو کس ٹائپ کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کیا پرابلم جانتی ہے دیکھئے فیملی اشیوز جو آ رہے ہیں وہ زیادہ تر یہی آتے ہیں کہ خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ شہر گھر پہ ٹائم زیادہ نہیں دے رہے ہیں بچے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے فادر یا مادر اگر دونوں ماں باپ دونوں باہر کام کر رہے ہیں تو زیادہ وقت نہیں دے پاتے ہیں بچوں کو اور بیویوں بھی زیادہ تر شکایت یہی ہے کہ پیسہ کمانے کی دوڑ میں ایسا بھاگ رہے ہیں ہمارے شہر کہ ہم بہت تنگ آ چکے ہیں ان کو سمجھایا جائے ان کو بتایا جائے کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں یہ بات بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے جب ہم چالیس کر جاتے ہیں اور بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے اور جب جسم کے کچھ آزہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں جب یہ کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ عقل کامل ہوتی ہے چالیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد انسان کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں زندگی پر سمجھاتے رہے ہیں آپ اس کو ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں بزرگ دادہ دادی وغیرہ سب سمجھاتے رہتے ہیں لیکن سمجھ میں ہرگز نہیں آتی یہ بات اور وہ جب چالیس کروس کرتے ہیں تو کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں ایسا ہے لیکن ہمیں ہمیں جو ہے اپنے تجربات سے سیکھنا چاہیے صحیح تو زندگی میں ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کس کو دینی چاہیے مگر ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھئے زندگی کے بارے میں میں ایک بات اور عرض کروں زندگی بہت آسان ہے اور سارا بوجھ جو ہے وہ خواہشات کا ہے اتنا خواہشات کا بوجھ ہم اپنی زندگیوں پر لات دیا کرتے ہیں کہ وہ ہم سے سنبھالیں نہیں سملتی ہیں اور ہم پھر اس کو بس سوچ سوچ کے پریشان رہتے ہیں کہ ان خواہشات کو ہم کیسے پورا کریں اور تقریبا ہم نیم نیم ذہنی مریض بن جاتے ہیں خواہشات کے چکروں میں آکے اور لوگوں کی دوسری بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر لوگوں کے بڑے بڑے گھر دیکھ کر لوگوں کے رہتے ہیں اور اس دوڑ میں اتنے زیادہ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مت جانیے کہ ہم سارے اخلاقی اقداروں کو ہم سب بھول چکے ہوتے ہیں کچھ انسانی قدریں ہیں جس کے جس کے دائرے سے اگر انسان باہر نکل جائے تو انسان بے معنی ہو جاتا ہے انسان کی وقت ختم ہو جاتی ہے صحیح بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے چونکہ ہمارے ٹائم بہت محدود ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے کوئی یوت کے لیے نوجوانوں کے لیے جو کہ ابھی ابھی شادیاں کر رہے ہیں اور اپنی نیا اپنا گھر انہوں نے بسایا ہے ان کے لیے کیا میسج دے گیا میں اپنے نوجوانوں کے لیے اور جو زندگی کو بہت اچھا گزارنا چاہتے ہیں میں ہم کو دو تین بات ہیں یہ آخر میں سمجھاؤں گا کہ اگر آنکھیں روشن ہیں تو ہر روز روز میں حشر کی طرح سے حشر برپا اس زندگی میں حشر برپا ہے اگر آپ کی آنکھیں روشن ہیں اور آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو یہ روز روز حشر کی طرح سے روشن ہے اور خوف خدا کے ساتھ زندگی گزاریں تو یہ زیادہ اچھا ہے زندگی کے لیے علی مصوی صاحب میں ایک بات کہوں کہ زندگی وقت کھاتی ہے اور زمانے نگل جاتی ہے کبھی کبھی صدیان بھی ہڑک کر جاتی ہے زندگی اور تس سے مس نہیں ہوتی ہے اور کبھی کبھی ایک لمحے میں کئی انقلابات برپا کر دیتی ہے زندگی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی کو گزارنے کے لیے اس کی تدبیر کرنے کے لیے بہت ہمیں چھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ بہت ہی جو ہے وہ احسن گفتگو رہی ماشاءاللہ آج کی آپ کلاچی سے پاکستان سے ناظرین سن رہے تھے جناب آغاباس الكربلائی صاحب کو آپ جو ہے وہ فیملی کاؤنسلر بھی ہیں آپ ماہر نفسیات بھی ہیں جو کہ عموماً جو روز مرہ میں آپ کو جو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں جو فیملی کے مسائل آتے ہیں جو آپ سنتے ہیں فیملی کاؤنسلنگ کرتے ہیں دو طرف کا پورا موقع سنتے ہیں تو اس میں ہم نے چاہا کے وہ چیزوں کو لے کر ہم بھی آپ کی خدمت میں آئیں کہ چیزوں کو بتائیں کہ بھئی کیا چیزیں جو ہے وہ زیادہ ہیں تو معاملہ تسارہ یہی ہے کہ جیسے کہ ابھی آغاباس کربلائی صاحب نے ارز کی کہ لوگوں جو ہے وہ پیسے کے پیچھے پیسے کی دوڑ کے پیچھے لگے میں ہیں بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے گھر میں جو ہے وہ بی بی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے یہ تمام زیادہ تر معاملات کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں اور مطابق جو ہے وہ رشتہ ختم ہونے تک آ جاتی ہے انہی چیزوں کو فیس کرتے ہیں ہم بہت مشکور ہیں ممتون ہیں اور آپ کی بھی قیمتی آ رہا ہمیں درکار ہوں گی جیسے کہ ہمیشہ ہوتی ہیں تو ابھی فیلال جائیں کہ ہم ایک مختصر سے بریک پر بریک سے واپس آئیں گے پروگرام کو شروع کریں گے